میرے محترم بھائی اور بہنوں گرمیوں کے اندر ایک بہت عام سی بیماری جس میں تقریبا ہر شخص مبتلا ہوتا ہے وہ ہے پسینہ آنے کے بعد کپڑوں میں سے اور بدن میں سے بدبو آنا یہ جو پسینے کی بدبو ہے بہت سارے بہن اور بھائی اس کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی علاج بتائیں میرے بھائی اور میری بہنوں پسینے میں سے بدبو سب سے زیادہ اس کو آتی ہے جس کا پیٹ خراب ہوتا ہے میرے بھائی اور میری بہنوں ہمیں سب سے پہلے بیماری کے علاج سے اس بیماری کی وجہ کو جاننا چاہیے سب سے پہلے اپنے میدے کا علاج کرو اور میدے کا بہترین علاج میرے بھائی اور میری بہنوں پسینے کی بدبو سے بچنے کا بہترین نسخہ جامن کے پتے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بہترین علاج ہے اگر جامن کے پتوں کو پانی کے اندر اُبال لیا جائے اچھی طرح اُبال کے اس کو نہانے والے ٹپ میں چھان کے اس کا پانی ڈال دیا جائے اور نہاتے وقت میرے بھائیوں اس پانی کو اپنے بدن پر ڈالو یہ پسینے کی بدبو کا بہترین علاج ہے اس کے ساتھ میرے بھائی اور میری بہنوں پسینے کی بدبو سے بچنے کے لیے یہ پھڑکڑی ہے میرے بھائیوں جہاں جہاں پسینہ زیادہ آتا ہے گھرمیوں میں خاص طور پر ہمارے بغلوں کے اندر جہاں پہ ہوا نہ پہنچنے کی وجہ سے پسینہ زیادہ دیر رہتا ہے کپڑے وہاں سے گیلے رہتے ہیں اور میرے بھائیوں اس کی وجہ سے سمیل آتی رہتی ہے بدبو آتی رہتی ہے پھڑکڑی لو جیسے سابون استعمال کرتے ہو پسینے والی جگہ پہ پھڑکڑی کا استعمال کرو نہانے سے پہلے پھڑکڑی کو اچھی طرح ان ساری جگہوں پہ ملو اچھی طرح مل کے اس کے بعد میرے بھائیوں نہالو نہانے کے بعد پھر دوبارہ پھڑکڑی کو گیلا کرو اور پسینے جہاں خاص طور پر ایسے ازاں ہیں جہاں سے بدبو آتی ہے بغل کے اندر سے پیڑوں کے اندر سے میرے بھائی اور میری بہنوں ٹانگوں کے اس نیچے گھٹنوں کے اندر سے جہاں پسینہ زیادہ آتا ہے اور جلدی خشک نہیں ہوتا ایسی جگہوں پہ میرے بھائی اور میری بہنوں پھڑکڑی کا استعمال کرو گرمیوں میں خاص طور پہ کھانے کے بعد یہ چائے پینا پسینے میں بے شمار بدبول آتا ہے اس سے میرے بھائی اجتناب کرو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سو فیصد ان ساری باتوں کو سمجھنے کی سمجھ کے عمل کرنے کی اور عمل کر کے اس پیغام کو کائنات کے ہر کچھے اور پکے مکان میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ